السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبی لوگ خیر اس سے ہوں گے آج پورے دن ایک خبر بہت زیادہ گشت کر رہی ہے سمبیت پاترہ کو لے کر تو بہت سے لوگ سچائی جاننا چاہتے ہیں کیا سچ میں ان کو کرونا ہو گیا ہے لیکن دوسرے لوگ وہ ہیں جو سچائی نہیں جاننا چاہتے ہیں ان کو کرونا ہوا یا نہیں بلکہ وہ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں سمبیت پاترہ کے بارے میں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں کہ سنبیت پاترہ کرونا بتا کر ڈراما کر رہا ہے جی ہاں ایک لوگ تو وہی ہیں بہت سے کہ وہ تو جاننا ہی چاہتے ہیں کہ سنبیت پاترہ کو کرونا ہوا نہیں لیکن اس سے بھی اونچی سوچ کے لوگ جو ہیں جو بہت دور تک سوچتے ہیں وہ اس بیماری کو ڈراما بتا رہے ہیں سنبیت پاترہ کو کرونا ہونا ڈراما بتا رہے ہیں ان تمام باتوں کی پیچھے کیا کرونالوجی ہے وہ اس ویڈیو کے اندر سمجھئے گا سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دکھا دیا اور بتا دیا کہ ہم وطن سے پیار کرتے ہیں وطن کے قانون کو مانتے ہیں کس طرح سے ہم نے لوگ ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے سوچل ڈسٹینسنگ کا دھیان لگتے ہوئے ماسک لگاتے ہوئے اور اپنے گھروں میں رہ کر جو عید کی نماز عطا کی اور عید کو منایا تو اگر آپ لوگوں نے ایسے عید کو منایا ہے تو ویڈے کو لائک کر کے کمنٹ میں ضرور بتائے تو پہلے ان لوگوں کو مکلی ریفیشن دینا چاہتا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ سنبیت پاترہ کو کرونا ہوا یا نہیں تو میں آپ لوگوں کی نولیج کے لیے بتا دوں سنبیت پاترہ کو کرونا پوزیٹیو جو ہوتا ہے یعنی ایک پوری طرح سے ریپورٹ آ جاتی ہے لیب کی طرف سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر اس کی ریپورٹ آتی ہے ریپورٹ کے اندر پتا چلتا ہے کرونا ہے یا نہیں ان کا اب تک کوئی جانچ نہیں ہوئی ان کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کرونا پوزیٹیو ہے تو ان کو کرونا ہوا ہے یہ خبر کیسے پھیلی سنبیت پاترہ آج ایک اسپتال کے اندر ایڈمیٹ ہوئے ہیں اور تمام نیوز چینلوں نے لکھا ہے کہ سنبیت پاترہ کو کرونا جیسے لکشن پائے گئے ہیں کرونا جیسے لکشن یعنی خانسی ہونا بخار ہونا چھینکیانا اس طرح کی ان کو پائے گیا ہے اور ان کو ایک ہسپیٹل کے اندر ایڈمیٹ کیا گیا ہے تو جو لوگ جانا چاہتے ہیں کیا ان کو کرو تو ان کی کرونا کی ریپورٹ نہیں آئی ہے اور جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں اونچی سوچ کے جو ہیں ذرا کہ اس کے پیچھے ڈراما تو نہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کی جو دلیل ہے کہ ڈراما ہے وہ جو دلیل لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 36 گڑ پولیس نے ڈاکٹر سنبیت پاترہ کو ایک نوٹس دیا ہے دو تاریخ کو حاضر ہونے کے لیے یعنی پولیس نے کاروائی کرنا چاہیے پولیس سختی سے اب سنبیت پاترہ کو حاضر کرانا چاہتی ہے اور اس سے تفتیش کرنا چاہتی ہیں تو جب ہم نے اس خبر کی جانچ کی پرتال کی تو ہمیں ایک نوٹس ملا جس کے اندر ہمیں نے خود پڑھا کہ ڈاکٹر سنبیت پاترہ کے نام ہے اور 36 گڑ پولیس کی طرف سے دیا گیا ہے دو جون کو ان کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا تھا ان سے پوچھتاچ کی جانی تھی تو اس کو لے کر بہت سے لوگ ادعویٰ کر رہے ہیں کہ سنبیت پاترہ نے کرونا بیماری کا ڈراما کیا ہے کیونکہ ان کی ریپورٹ نہیں آئی ہے جسے کہا جا سکے ان کو کرونا ہے کرونا جیسے لکشن ہے تمام نیوز چینل نے اس بات کو لکھا ہے تو کیا وہ ڈراما کر رہے ہیں یا نہیں تو آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ دو تاریخ کو پولیس کے سامنے حاضر ہونا تھا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہوا یا نہیں ان کے لئے میں بتا دوں کہ سنبیت پاترہ کے بھی ریپورٹ نہیں آئی ہے صرف انہوں نے خود سے ہی کہ مجھے کھانسی ہے چھیک ہے یا جو اور بھی لکشن ان کو معلوم ہوئی ہو اس کے بیس پر انہوں نے خود کو میں ہسپیٹل کے اندر ایڈمیٹ کیا ہے آگے کیا ہوتا ہے اس خبر کی کیا سچائی ہے اور کیا ان کو واقعی کرونا ہوئے ان کی ریپورٹ آنے کے بعد پتا چلے گا ریپورٹ جیسی آئے گی اس کی خبر بھی میں آپ کو دوں گا جڑے میرے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جو اہم پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ڈراما جو بتایا جا رہا ہے 36 گڑھ کی پولیس نے جو ان کو نوٹیس دیا ہے تو یہ اہم خبر لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کو سچائی معلوم ہو سکے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ